بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ اس چانل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بال آقن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز اسی طریقے سے ملتی رہیں تو چلیں ہم اپنے شیر کھرمے کی ریسپے کو شروع کرتے ہیں تو ہمیں شیر کھرمہ بنانے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ دیکھیں بادام بستے ہیں جو کہ میں نے گارنیشنگ کے لیے کاٹ لیا ہیں بارک بارک اور یہ ہے چینی ایک پاؤ میں نے کم چینی لی ہے کیونکہ ہم کنڈنس ملک بھی ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو چینی زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کنڈنس ملک کوئی ضروری نہیں ہے آپشنل ہے میرے پاس رکھا تھا تو میں کنڈنس ملک یوز کر رہی ہوں باقی آپ چاہیں تو اس کی جگہ چینی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہیں بادام پستے جن کو میں نے بارک پیس لیا ہے اور یہ ہیں تھوڑی سوئیاں جن کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے اور یہ ہے کھوپرا تو چلی ہم اپنی اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہ ہے الائچی تین سے چار عدد جتنی آپ لینا چاہیں لیکن میں نے تھوڑی زیادہ لی ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کتنی الائچی کو ایٹ کرنا ہے یہ الائچی ہے اس کو میں نے کاٹا نہیں ہے بارک کوٹا نہیں ہے یہ میں سابت ایٹ کروں گی تو چلی ہم ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہ دو جو ہے میں نے بوائل کر لیا ہے یہ دو کلو ملک ہے جسے میں نے بوائل کر لیا ہے اچھے سے اب ہم اپنی سوئیوں کو ہلکا سا کک کریں گے جی تو میں نے یہ ساوس پین رکھ دیا ہے اب میں اس میں جو ہے میں تھوڑا سا گی ایٹ کروں گے اب ہم اس میں جو ہے اپنی الائچی کو ایٹ کریں گے گی گرم ہونے کے بعد چھے تو ہلکا سا گی جو ہے گرم ہو گیا ہے اب اپنی الائچی کو اس میں ہلکا سا فرائے کریں گے خوشبو نکلنے تک کلکل ہلکا سا اب ہم اس میں اپنی سوئیوں کو ایٹ کریں گے اب یہ بادام پستے جو تھے رکھے میں اسے ایٹ کریں گے اور اسے ہلکا سا بلکل زیادہ نہیں پکانا ہے زیادہ لال نہیں کرنا سوئیوں کو اب اس میں جو ہے ہم چینی ایٹ کر دیں گے اور اسے بلکل ہلکے سے کوک کر لیں گے اور خوپرا بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم اچھے سے مکس کر کے اپنے ملک میں ایٹ کر دیں گے چھے یہ دیکھیں میں نے اپنے ملک میں جو ہے اسے ایٹ کر دیا ہے سوئیوں کو یہ دیکھیں آپ اب ہم اسے تھوڑا گاڑا ہونے تک پکائیں گے اور ابھی ہم کنڈنسمنٹ کو ایٹ نہیں کریں گے تھوڑی دیر کھونے کے بعد پانچ سے دس منٹ کھونے کے بعد ہم اسے کنڈنسمنٹ کو ایٹ کریں گے چھے تو یہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا کوک ہو گیا ہے اچھے سے اب ہم اس میں اپنے کنڈنسمنٹ کو ایٹ کریں گے کنڈنسمنٹ مانے جو ہے ایک چمچہ لیا ہے بھر کر چھے کیونکہ ہم نے چینی بھی ایٹ کی تھی تو ہم کم لیں گے کنڈنسمنٹ اور اسے ہم کوک کریں گے 5-10 منٹس زیادہ تیز آنچ پر نہیں رکھنا ہے سلو فلیم پر رکھ دیں آپ ٹھیک ہے اسے پانچ سے دس منٹ پکائیں گاڑا ہونے تک تھوڑا گاڑا ہو جائے تو آپ جو ہے فلیم کو بند کر دیں چی دیکھئے 5-10 منٹس ہو گئے ہیں ہمارا جو ہے شیر کورما رڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ لیچئے ہمارا شیر کورما رڈی ہے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت مزے کا بنا ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹھائے کیجئے گا اور وجہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسی پی کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا عید کو بہت اچھے سے انجوائی کیجئے گا اپنے رشتداروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور خوشیاں باٹھئے گا اور کیونکہ ہم اپنی جتنی خوشیوں کو باٹھتے ہیں ہماری خوشیاں جو ہیں اتنی بڑھتی ہیں تو اپنی اس عید کو بہت اچھے سے اور بہت ہی اچھے سے انجوائی کیجئے گا اور بہت خوش رہیے گا خوش رکھئے گا اپنے آپ کو دوسروں کو خوش رکھئے گا اور مزے مزے کے کھانے بنائیے گا اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیو ریسیپی میں اچھے مزے مزے کھانوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ